جہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ یونس قرآن مجید کا دسما سورہ سورہ یونس مشہور نبی خدا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر اس سورے کا نام ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس سورے کے اندر ایک خاص مقام پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر یوں تو باقی اور بھی سوروں کے اندر آیا ہے مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا ذکر جس تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے وہ دیگر مقامات پر نہیں ملتا بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اسی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اس سورے کا نام سورہ یونس رکھا گیا ایک سو نو آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے یعنی حجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے آغاز میں بسم اللہ کے فوراں بات یعنی جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلا ہی جو اللہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ حروف مقتعات الف لام راہ سورہ بقر اور سورہ آل عمران اور دیگر سوروں میں اس حوالے سے بات ہو چکی کہ جو مختلف مسلحتیں اس کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک اہم مسلحت اور حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف مقتعات کے ذریعے سے مشرقین عرب کو ایک تحریک دی گئے ایک محمیز اور ان کے ذہنوں کو بیدار کیا گیا کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو زبان تمہاری ہے الفاظ تمہارے ہیں حروف تمہارے ہیں انہی حروف کو جھوڑ کر جملے بنائے گئے ہیں انہی جملوں کو جھوڑ کر آیتیں اور سورہ ترتیب دیئے گئے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو میدان میں آؤ اور اس کا جواب لانا کی کوشش کرو یہ قرآن مجید کے موجزے کے حوالے سے ایک نشاندہ ہی کی گئی ہے ان حروف مقتیات کے ذریعے سے دیگر مسئلہ دیتے ہیں اپنے مقام پر حروف مقتیات کے فوراں بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی یعنی یہ قرآن جو کتاب ہے کتاب حکیم ہے اس میں حکمت ہے یہ مستحکم کتاب ہے یہ محکم کتاب ہے اس کے اندر سٹرنگت ہے اس کے اندر کمزوری نہیں ہے تل کا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور اشارہ جو بائید کے لئے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کے جو معانی ہیں اس کی بلندی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے یہ اشارہ بائید استعمال کیا گیا اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ تل کا جو ہے وہ اشارہ قریب کے لئے بھی مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے تو ارشاد ہو رہا ہے کہ تل کا آیات الكتاب الحکیم کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب ہے جس کی آیات ہیں جو تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں کیا لوگوں کے لئے یہ بات تعجب آور ہے حیرت انگیز ہے کیا ان کو اس بات کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ ہم وحی کر رہے ہیں ایک رجل کے اوپر ایک مرد کے اوپر جو انہی میں سے ہیں یعنی اس کا تعلق مکہ سے ہے اس کا تعلق عرب سے ہے اس کا تعلق قوم قریش سے ہے اسی قبیلے سے ہے کیا انہیں اس بات کے اوپر حیرت ہو رہی ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے گئے خصوصی طور پر ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ خدا کو اگر کسی کو اپنا نبی بنانا تھا تو پروردگار عالم کو چاہیے تھا کہ وہ کسی فرشتے کو اپنا نبی بنا کر بھیجتا مگر وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ اگر کوئی فرشتہ آئے گا تو وہ رول موڈل نہیں بن سکے گا اس لئے کہ جتنے بھی اب عارض ہوتے ہیں کہ جو ایک انسان کو عارض ہوتے ہیں وہ فرشتے کو عارض نہیں ہوتے ہیں فرشتے کو نین نہیں آتی ہے اب ظاہر ہے کہ جب نین نہیں آتی ہے تو نین سے بیدار ہونے کا جو مرحلہ ہے اس کے لئے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا لہٰذا اگر وہ فجر کی نماز کے لئے دوگوں کو بھولا رہا ہے تو اس کا بھولانا ایک عملی نمونہ نہیں بن پائے گا اس لئے کہ جتنے افراد ہیں وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ کو تو نین کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ رات کو سونے کے بعد صبح کو اٹھنا مسلے پر آنا اس میں کتنی زہمت ہوتی ہے فرشتے کو سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا تو سخت سردی میں وضو کے لئے پانی جب چہرے پر پڑتا ہے تو کیا احساسات ہوتے ہیں فرشتہ اس کو فیل نہیں کر سکتا as a result وہ رول موڈل نہیں بن پائے گا لہذا ضروری تھا کہ پروردگار عالم انسانوں ہی میں سے اگرچہ وہ انسان بہت بالتر بہت برتر بلکہ نوری بشر ہو لیکن بہرحال جو بشری تقاضے ہیں وہ اس کو محسوس کرے تاکہ وہ لوگوں کے لئے رول موڈل بن سکے تو یہ بنیادی نکتہ ہے جو خود پروردگار عالم نے بھی دیگر مقامات پر دوسرے مقام پر بیان کیا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے چل رہے ہوتے تو ہم فرشتوں ہی میں سے کسی کو اپنا نبی بناتے مگر چونکہ زمین کے اوپر انسان آباد ہیں ان کی ہدایت مقصود ہے لہٰذا انسانوں ہی میں سے کسی کو اپنا نبی منتخب کیا جائے گا اکانا لنہ سے عجبہ کیا لوگوں کے لئے یہ بات حیرت کی ہے انا اوحینا الہ رجل منہم کہ ہم ایک رجل کے اوپر رجل یعنی مرد کے اوپر اپنی وحی بھیج رہے ہیں اب یہ وحی وہی سورس آف انفومیشن ہے کہ جو ایڈیشنل سورس ہے ورنہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس بالعموم جتنے بھی نارمل افراد ہیں ان کے پاس ہیومن انٹیلیکٹ عقل ہے سینسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں سونگتے ہیں چکتے ہیں ہاتھ سے چھوتے ہیں سنتے ہیں باتوں کو یہ سینسز ہیں اسی طرح سے عقل ان کے پاس ہے جس کے ذریعے سے وہ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں کسی بات کو نتیجہ تک پہنچاتے ہیں مگر وہ چیز جو انسانوں کے پاس مسنگ ہے وہ ہے وحی کہ غیب کے جو معاملات ہیں وہ انسان سے مخفی ہیں اسی کے لئے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کسی کو منتخب کرے اور اس کے اوپر وحی نازل کرے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ خدا ان سے کیا چاہتا ہے عقل کے ذریعے سے وہ خدا تک متوجہ ہو جائیں گے دین کی ضرورت کا احساس کر لیں گے جو وحی کے ذریعے سے خدا اپنے منتخب بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے اور وہ پھر نبی بن کر اپنی نبوت کو پہلے اسٹیبلش کرتے ہیں جس کے لئے معجزہ دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ایڈیشنل انفرمیشن ہے کہ جو ہمیں خدا کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے اس شخص کے ذریعے سے بعد اس کے کہ اس کی نبوت معجزے کے ذریعے سے ثابت ہو چکی ہے یہاں پر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے جس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ منہم کہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہے انہی میں سے یعنی جس کے اوپر ہم نے وحی نازل کی ہے وہ انہی میں سے ہے مگر یہ انہی میں سے ہے اس کے باوجود بھی انتخاب ان کا نہیں ہے انتخاب خدا کا ہے یعنی یہ وہاں پر ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو جو تمہی میں سے ہیں وہاں منکم کے لفظ کو دیکھ کر کہ وہ تمہی میں سے ہیں افراد یہ کہات کہتے ہیں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہی میں سے ہے تمہی میں سے ہے تو پھر تمہی کو یہ اختیار ہے کہ تم ان کا انتخاب کرو جب کہ ایسا نہیں ہے منکم یا منہم ہونا انتخاب کی دلیل نہیں ہے یہاں پر منہم ہونے کے باوجود انتخاب پروردگار کا ہے اور وہاں پر منکم ہونے کے باوجود انتخاب پروردگار کا ہے باقی دلائل اپنے مقام پر اب جو آگے کی بحث ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جس کے اوپر ہم نے وحی کی ہے وہ کام کیا انجام دے گا یعنی بیستِ انبیاء کے اہداف یہ ہمارا انتخاب ہے جس کے اوپر ہم نے وحی نازل کی اس وحی کے نازل کرنے سے ہدف کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے کیا ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ان انظرن ناسا کہ حبیب آپ لوگوں کو انذار کریں یعنی ان کو ڈرائیں وہ بہت سارے ایسے خطرات ہیں جو آگے آ سکتے ہیں جن کو یہ نہیں دیکھ پا رہے جو جہنم ہے جہنم کا عذاب ہے اگر اس دنیا کے اندر وہ اپنے وقت کو صحیح یوز نہیں کریں گے تو یہ انویسمنٹ ان کی ضائع ہو جائے گی ایسے ریزلٹ آخرت میں وہ ثواب کے بجائے عذاب کے حقدار قرار پائیں گے تو یہ جو عذاب سے ڈرانے والا معاملہ ہے اس کے لیے پیغمبر اکرم کا انتخاب کیا گیا کہ وہ ان کو متوجہ کریں کہ یہاں پر وہ معاملات ہیں جن کو صحیح طرح سے انجام نہیں دیا گیا تو آگے نقصان ہو سکتا ہے اور اے حبیب دوسرا کام یہ ہے کہ بشارت دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے یعنی دو کام ہو گئے ایک انذار اور ایک بشارت انذار کا مطلب ڈرانا اور بشارت کا مطلب خوشخبری جس طرح سے اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر یہاں پر تم نے اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا اور یہاں پر اپنے وقت کو ضائع کر دیا خدا کی معصیت کی تو جہنم کا عذاب تمہارا منتظر ہے اسی طرح سے سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے ان کو اس بات کی خوشخبری ہے کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس ایمان کے نتیجے میں تمہیں وہ ریوارڈ وہ ثواب ملنے والا ہے کہ جو وہاں پر تمہارا منتظر ہے اس کے لیے جو تعبیر یہاں پر استعمال کی گئی وہ ہے ان کے لیے قدم صدق ہے اب یہ قدم صدق جو ہے اس کے لیے دو تین باتیں کہی گئے ایک تو وہی پاداش کہ ان کے لیے عجر ہے ان کے لیے ثواب ہے یعنی میدان قیامت میں منتظر ثواب کے لیے یہاں پر ایک تعبیر استعمال کی گئی قدم صدق اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے مگر بظاہر یہ لفظ اس کا یہ مطلب بہت اپیل کرتا ہے ان کے لیے یہ قدم صدق محفوظ ہے موجود ہے وہ کہیں ضائع نہیں ہوگا یعنی ان کی جزا بلکل محفوظ ہے قَالَ الْكَافِرُونَ قَافِرُونَ نے کہا انہازہ لَسَاحِرُمْ مُبِينَ کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے یعنی ان کافروں کی طرح سے وہ ریسپونس نہیں آیا کہ جو آنا چاہیے تھا کافر کا مطلب ہی ہے کہ جس نے انکار کر دیا تو جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے اس نبی کی نبوت کو قبول نہیں کیا جب نبوت کو قبول نہیں کیا تو اس کا انذار کرنا اس کو بھی قبول نہیں کیا بشارت تو ان کے لیے تھی ہی نہیں کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے بشارت کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا تو انہوں نے ہی اس بات پر تاجب کیا اور انہی کا یہ اعتراض تھا کہ جس کا جواب دیتے ہوئے پروردگار عالم نے یہاں سے بات شروع کی تھی کیا لوگوں کے لیے یہ بات تاجب آور ہے اب آگے پروردگار عالم ان کی بات کو بیان کرتا ہے کہ اِنَّ حَاظَ لَسَاحِرُمْ مُبِينَ کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے یعنی اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی وہ کافر خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے مگر چونکہ وہ اس کو نبی نہیں مان رہے لہٰذا ان کی اپنی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں نبی مان نہیں رہے کام روٹین کا نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو ساہر کہیں گے اور کھلا ہوا جادوگر کہیں گے اس کا جواب وہی ہے کہ اگر یہ جادو ہے تو برحال جادو تو انسان ہی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تم بھی انسانوں میں سے کسی ایسے جادوگر کو لے آؤ کہ جو اس طرح کا کوئی جادو دکھا سکے یہ اس کے جادو نہ ہونے اور موجزہ پروردگار خدا کی طرف سے ایک عطائے خاص ہونے کی ایک بہت ہی محکم دلیل ہے اب اگلی جو آیت ہے تیسری آیت اس کے اندر پروردگارِ عالم اپنا تذکرہ کرتا ہے کہ خدا کو تو سمجھو اِنَّا رَبَّكُمْ کہ یقیناً تمہارا رب تمہارا پالنے والا یعنی یہ ہے اب خدا اپنی مہربانی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ تمہارا خدا تمہارا پیدا کرنے والا وہ ہے جو تمہارا پالنے والا ہے تمہارا وہ رب ہے اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِنِ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھے دنوں کے اندر پیدا کیا یہ پروردگارِ عالم نے اپنے خالق ہونے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمہارا رب وہی رب ہے جس نے پیدا کیا پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھے دنوں کے اندر پیدا کیا یہ چھے دنوں کی جو بحث ہے یہ وہی ہے جس کو سورہ آراف کے اندر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر پروردگارِ عالم نے اس کو بیان کیا ہے یہ تو بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ چھے آیام سے مراد یہ چوبیس گھنٹے والے چھے دن تو ہونے سے رہے اس لیے کہ جب آسمانوں اور زمین کی خلقت کی بات آ رہی ہے تو یہ تو زمین کی روٹیشن اور موومنٹ کی وجہ سے جو دنوں کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اس وقت تو سورج نہیں تھے نہ چاند تھا اور نہ ہی زمین تھی زمین تو بننے کے فیز میں تھی یہ جو آسمان جس کو بھی ہم ہیورلی باڈیز کہیں وہ سب بننے کے فیز میں تھی لہٰذا اس موومنٹ کا تو وہ صرف ان چوبیس گھنٹوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یوم کا لفظ کبھی چوبیس گھنٹوں کے پورے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے یوم کا لفظ کبھی رات کے مقابلے میں جو روشنی کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں سورج تلو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی ایک خاص مدت کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک فیز کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک پورا مرحلہ ہے جس کے لیے یوم کا لذہ استعمال ہو رہا ہے جیسے امیر المومنین کا یہ جملہ ہے نیجو البلاغہ کے اندر مولا علی فرماتے ہیں علیہ السلام الدہر و یومان کے زمانہ دو دنوں کا نام ہے یومن لک و یومن علیک ایک وہ دن ہے جو تمہارے فیور میں ہے اور ایک وہ دن ہے جو تمہارے اگینسٹ ہے یہاں پر دن سے مراد ظاہر ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کا دن مراد نہیں ہے بلکہ زمانے کا ایک خاص مرحلہ کہ ایک خاص فیز ہے جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے ایک فیز ہوتا ہے جو تمہارے اگینسٹ ہوتا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اب یہاں پر جو بادر شاہ زفر چار دن کی بات کر رہے ہیں تو دقیقاً چار دن سے مراد وہ چار چوبیس گھنٹے والے دن نہیں ہیں بلکہ زندگی کے مختصر ہونے کو سمجھائے جارہا ہے اور اس کو عمر دراز سے تعبیر کر کے لطیف اشارہ کیا جارہا ہے تو برحال چھ مراحل کے اندر پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سمستوہ علالعرش اور پھر اس کے بعد عرش کے اوپر برقرار ہوا یہ عرش جو ہے وہ سمبولک ہے یعنی اس کی حقیقت ظاہر ہے کہ یہ نگاہوں کے اندر تو ہے نہیں یہ معاملہ بھی غیب ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ جو عرش کا معاملہ ہے ویسے تو تخت کو کہتے ہیں مگر یہ اقتدار کے لئے ایک استعارہ ہے سمبل ہے کہ اقتدار کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا پائے تخت اسلام آباد ہے اگر ہم یہ کہیں کہ تخت پر وہ براجمان ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعیدہ کوئی تخت ہوگی جس کے اوپر وہ بیٹھے یا اس کو تخت سے اتار دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعیدہ کوئی تخت تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا جس سے اس کو اتار دیا بلکہ یہاں پر یہ تخت جو ہے وہ اقتدار کے لئے ایک تعبیر ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے پروردگار عالم اپنے اقتدار کے لئے اس تعبیر کو استعمال کرتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح خانہ کعبہ اس دنیا کے اندر ایک سمبل ہے بیت اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اسی طریقے سے عرش جو ہے وہاں پر پروردگار عالم کی اقتدار کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو پروردگار اپنی خدرت کو سمجھا رہا ہے کہ زمین پر بھی اس کا اقتدار ہے اور آسمان پر بھی اس کا اقتدار ہے آسمانوں کے اوپر بالتر عرش پر بھی اس کا اقتدار ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ خدا ہی وہ ہے کہ جو امور کی تدبیر کرتا ہے یعنی خدا کے یہاں کوئی دیوی دیوتاں والا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جیسا بہت سے دیگر عدیان کے اندر اس سیٹ اپ کو بیان کیا گیا کہ خدا ہے مگر اس نے پیدا کیا اس کے بعد دیوی دیوتاں کے حوالے کر دیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا معاملہ جو چلا رہے ہیں وہ دیوی دیوتا چلا رہے ہیں تو بالاخر انسان عبادت بھی انہی کی کریں اور خدا جو ہے وہ بلکل ہی غیر متعلق ہو جاتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اسلام جو کونسپٹ پیش کرتا ہے وہ یہ کہ اقتدار بھی خدا کا ہے پیدا بھی اسی نے کیا اور پھر تدبیر بھی وہی کر رہا ہے جو ربوبیت کے ساتھ معاملہ جڑ جاتا ہے یدبر الامرہ وہی ہے کہ جو امور کی تدبیر کرتا ہے ما من شفیئن اللہ من بعد ازنے اب اس کے بعد بات آتی ہے وسائد کی اور وسائل کی کہ جو خدا نے درمیان میں وسیلے رکھے ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار موتل ہو جائے سسپینڈ ہو جائے ماظر اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم نے اگر کسی کو شفاعت کی اجازت دی بھی ہے تو یہ اجازت خدا کی طرف سے ما من شفیئن کوئی ایسا نہیں ہے جو شفاعت کر سکے اللہ من بعد ازنے مگر یہ کہ اللہ ہی اس کو ازن دے یا اجازت دے جو آیت القرصی کے اندر بھی ہم پڑھ دیں کہ منظل لذی یشوہو اندہو اللہ بی ازنے کہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خدا ہی اس کو ازن اور اجازت دے تو جس کو خدا نے ازن دیا ہے یہ اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے مگر یہ ازن دینا اس کا مرتبہ اور مقام یقین انہیں خدا موتل نہیں ہوتا یہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بن کر دعا مانتے ہیں اور خدا ان کی دعاوں کو آنر کر کے ان کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے گی جو مشرقین عرب نے یہ کام کیا تھا کہ وہ شفی بول کر جس کا تذکر آگے آئے گا بھی اپنے مقام پر کہ شفی بول کر پھر وہ عبادت کرنے لگتے تھے یعنی خدا ہی سمجھتے تھے یا چھوٹا خدا سمجھنے لگتے تھے یہ وہ بنیادی نکتہ ہے کہ جس کو بہت سے مسلمان بھی بعض مسلمان نہیں سمجھ پائے جس کی وجہ سے ایک گروہ وہ بن گیا ہے جس نے وسیلے کا ہی انکار کر دیا یہ بھی غلط ہے یہ ایک ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر وسیلے کو مستقل سمجھ لیا جائے اور دیوی اور دیوتاؤں والے کانسیپٹ کو ایڈ آٹ کر لیا جائے وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے دربیان کا معاملہ یہ ہے کہ خالق خدا ہے بے شک قدرت اسی کی ہے بے شک تدبیر اسی کی طرف سے ہے بے شک رب وہی ہے پالنے والا وہی ہے بے شک اب اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں بندوں کے لئے وسیلہ ضرور بن سکتا ہے یہ وسیلہ بنا کر پروردگار عالم نے ان کے احترام کو ظہر کیا ہے اور بندوں کے لئے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لئے ایک حوصلہ پیدا کیا ہے جیسے نبی اگر درمیان میں موجود ہے تو خدا چاہتا تو ہر ایک کے اوپر پیغام کو ڈائریک بھی نازل کر سکتا تھا مگر خدا نے نبی کو رکھا تاکہ وہ ان کے درمیان پیغام پہنچائے خدا کا پیغام پہنچائے تو خدا نے ان کو درمیان میں ایک واسطہ رکھا یہ خدا کی طرف سے ہے زالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب تمہارا پلنے والا یعنی یہ ہے خدا وند مطالقہ تعرف فعبدوہ عبادت اسی کی ہوگی عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی عبادت کا مطلب ہے خدا سمجھتے ہوئے کسی کام کو انجام دینا کہ عبادت خدا ہی کی ہوگی افا لا تذکروں تو کیا تم نصیحت خبول نہیں کروگے الیہ مرجعکم جمیعن اسی کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے تم سب نے اسی کی طرف آنا ہے اب اگر دیکھیں تو سورے کے آغاز میں پروردگار عالم نے قرآن کے خدا کی طرف سے کتاب ہونے کا ذکر کیا جو ایک اہم عقیدہ بنتا ہے لوگوں کے لئے یہ بات تاجب آور ہے کہ ایک انسان کے اوپر ایک مرد کے اوپر ہم نے وحی نازل کی جو عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ ہو گیا اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے خود اپنا تعرف کروایا کہ یہ ہے خدا تمہارا رب عبادت اسی کی ہوگی جو توحید کی طرف متوجہ کیا گیا اب جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ قیامت کہ الیہ مرجعکم جمیعن اسی کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے تم سب کو پلٹایا جائے گا وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور بلکہ برحق وعدہ ہے سچا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے ایسا ہوگا انہو خدا ہی وہ ہے کہ ابتدا میں پیدا بھی اسی نے کیا اور وہی تم کو پلٹائے گا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے پلٹانے والا بھی وہی ہے کیوں پلٹائے گا قیامت کا میدان کیوں سجے گا یہ یوم محشر اس کی کیا ضرورت ہے لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ تاکہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے آمالِ صالحہ کو انجام دیا ان کو عدل کے ساتھ پورا پورا ان کا حصہ دے دیا جائے ان کا ثواب ان کو دے دیا جائے ان کی جزا ان کو دے دی جائے یعنی اگر میدان قیامت نہ ہو تو عدالت انکمپلیٹ رہ جائے گی عدالت خود ایک بہت اہم حقیدہ ہے کہ میدان قیامت کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ کیا اس دنیا کے اندر جتنے افراد نیک آمال انجام دیتے ہیں ایمان کے ساتھ کیا ان کو جزا یہاں مل جاتی ہے جواب ہے کہ جی نہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں بے شک انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے بے شک مگر اس کا صحیح معنی میں جو مظاہرہ ہے وہ میدان قیامت میں ہے کہ جس کے بعد جنت میں ان کے داخلے کی اجازت ہوگی اور وہ جنت میں اپنے ثواب کو حاصل کر لیں گے رضا پروردگار جنت کا حصول یہ سب وہاں ہونے والا ہے تو یہ دنیا اس اعتبار سے انکمپلیٹ ہے اس دنیا کی کمپلیشن کے لیے خدا کی عدالت اس بات کا تغاظہ کرتی ہے کہ میدان قیامت ہو اسی کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے آمالِ صالحہ کو انجام دیا بِالْقِسْتِ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو انکار کرنے والے ہیں کفر یعنی انکار کرنے والے جو کافر ہوئے جنہوں نے کفر کو آپٹ کیا ایک آپشن کے طور پر لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا وَأَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یعنی یہ جس طرح سے صاحبانِ ایمان کو ثواب ملنے والا ہے ان کے عمالِ صالحہ کی وجہ سے اسی طرح سے ان صاحبانِ کفر کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ جہاں جزا کی بات کی گئی وہاں پر ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ کو بیان کیا گیا مگر جنہوں نے کفر کو اختیار کیا تو وہاں پر ان کے عمال کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ ان کے عمال کی نویت کیا ہے اس لئے کہ جب وہ خدا کا انگار کر رہے ہیں تو جو عمال وہ انجام دے رہے ہیں وہ کسی کے لیے بھی ہوں خدا کے لیے تو نہیں ہیں تو اگر ایک صاحبِ ایمان ہے مومن ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اپنی نماز مثلا قربطان یلی اللہ نہ پڑے ریاکاری کے لیے پڑے تو ظاہر ہے کہ اس نماز کو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا مومن ہوتے ہوئے اگر عمل خدا کے لیے نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو کافر ہوتے ہوئے کسی عمل کو قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو لفت استعمال ہوا ہے وہ ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا جنہوں نے کفر کا ایک آپشن اپنے لیے منتخب کیا یعنی یہ جانتے بوشتے کفر کو اختیار کرنے والے ہیں این ممکن ہے کہ اس میں کچھ گنجائش ان افراد کیلئے نکلے جو پیغام کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے کلیر نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اسلام کے میسج سے واقف ہی نہیں ہو پائے ممکن ہے کہ یہ مستظفین کی کیٹیگری کے اندر جائیں مگر وہ بحث اپنی جگہ بلکل جدہ گانا ہے ان پرنسپل کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْفُرُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے خدا وہ ہے جَعَلَ الشَّمْسَ دِيَعَن کہ جس نے سورج کو چمکدار بنایا سورج کو زیا عطا کی یعنی اس کو روشنی عطا کی وَالْقَمَرَ نُورًا اور جس نے چاند کو نور عطا کیا اب یہ جو چاند کو نور عطا کیا گیا ہم جانتے ہیں کہ سورج کی جو روشنی ہے اسی سے چاند اپنی روشنی کو کسب کرتا ہے تو ایک فرق بھی یہ بیان کیا گیا کہ جناب جو سورج کے لیے جو زیا کا لفظ استعمال کیا گیا یہ ذاتی روشنی کے لیے ہوتا ہے اور جو نور کا لفظ ہے وہ حاصل کردہ کسی اور سے جو ڈرائیوڈ جو روشنی ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے مگر ضروری نہیں ہے نور کا لفظ بھی ذاتی روشنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر بہرہ فیکچولی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہے کہ جو سورج ہے اسی کی روشنی سے جو چاند ہے وہ اپنی روشنی کو حاصل کرتا ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَا اور یہ خدا ہی ہے کہ جس نے چاند کے لیے مختلف منزلیں قرار دیں ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ چاند نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے پھر اس کی برت ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ مختلف مراحل کو تیہ کرتے ہوئے فل مون ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور پھر واپس سے اس کی ری برت ہوتی ہے یہ جو پورا سلسلہ رکھا گیا خدا نے اس کو اپنی نشانی سے تعبیر کیا سورج کی روشنی ایک نشانی چاند کا نور دوسری نشانی چاند کا مختلف منزلوں کو تیہ کرنا کہ یہ ایک اور نشانی ہے اس کے ذریعے سے حاصل کیا کرنا مقصود ہے لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ تم اس کے ذریعے سے جان سکو سالوں کا عدد اور حساب کتاب رکھ سکو تمہیں اندازہ ہو سکے کہ کتنے سال گزر گئے تمہیں یہ اندازہ ہو سکے کتنے دن گزر گئے یعنی یہ ایک ایسا کیلنڈر ہے کہ کوئی اور چیز انسان کے پاس حساب کتاب کے لیے نہ بھی ہو تو وہ یہ جان سکتا ہے چاند کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے دن گزر گئے اور کتنے دن باقی ہیں اگر فل مون ہو چکا ہے تو اس کا مطلب آدھا مہینہ گزر چکا پھر گھٹنے کا بھی ایک انداز ہے اور بڑھنے کا بھی ایک انداز ہے یعنی دونوں ایک ہی طریقے سے گھٹے اور بڑھتے نہیں ایک سائٹ سے اگر گھٹ رہا ہے تو دوسرے سائٹ سے پھر بعد میں بڑھ رہا ہے جس کے ذریعے سے حساب کتاب رکھنا یعنی ایک ایسا کلنڈر ہے کہ اگر کوئی اور گھڑی ہمارے پاس نہ بھی ہو انسان ایک جنگل کے اندر ہے اور وہ ہے اور بس زمین اور آسمان ہے تو اگر کوئی حساب کتاب اس کے پاس نہیں ہے تو ایک نیچرل کلنڈر ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق خدا نے ان سب کو جو پیدا کیا ہے خلق کیا ہے تو برحق پیدا کیا ہے خدا ہی ہے کہ جو اپنی آیتوں کو نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اس قوم کے لئے ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یعنی اگر ایک انسان صاحب علم ہے تو وہ ان باتوں پر غور و فکر کر کے اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں خود سے نہیں ہیں بلکہ ان تمام تر چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے ذریعے سے کوئی مقصد ہے کہ جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو حکیم کا فعل ہوگا وہ بلا حکمت نہیں ہوگا اِنَّ فِيخْتَلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ اور جو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے اندر پیدا کیا ہے لَآیَاتٍ اس میں نشانی ہے لَقَوْمِي يَتَّقُون جن کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر ہے کہ وہاں پر معاملہ خراب نہ ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو آخرت کے بارے میں فکر ہوگی تو وہ پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے جب پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ کس کو خدا نے منتخب کیا اور نبی بنایا جس کو خدا نے نبی بنایا ہے اس سے وہ پیغام کو لے کر صاحب ایمان بنیں گے عامالِ صالحہ کو اکارڈنگلی انجام دیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قدم صدق یعنی وہ آخرت کی جزا ان کی منتظر ہوگی جس کی بشارت انہیں اس دنیا کے اندر نبیوں کے ذریعے سے دی گئی تھی آیت نمبر چھے تک ہم پہنچیں اگلی نشیس میں انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن حضرت حجت کے ظہور میں تعجیر فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان